آئی پیل دوہزار بائیس کے پہلے ایلیمنیٹر میں ٹرائل جرنجز بینگلور کے ہاتھوں لخنو سوپر جائنٹس کو ہار جھیلنی پڑی اور اس ہار کے ساتھی لخنو کی ٹیم آئی پیل سیزن ففٹین سے باہر ہو گئی اب اس میچ کے بعد لخنو کے منٹور گاؤتم گمبھیر کافی نراش دکھے اور اسے بیچ ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے جس کے چلتے فینس ترہ ترہ کی ریاکشنز دے رہے ہیں اب وہ کون سی ایسی تصویر ہے جس کے چلتے گاؤتم گمبھیر اندروں سرخیاں بٹو رہے ہیں آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں اور جان لیتے ہیں رویل چرنجز بینگلور اور لخنو سوپر جائنٹس کے بیچ کھیلے گئے ایلیمنیٹر مقابلے میں لخنو کو چودہ رد سے ہار جھیلنی پڑی اس ہار کے بعد لخنو کا پورا کھیما نراش نظر آئے نراشہ ہونی بھی لازمی تھی کیونکہ پورے سیزن میں لخنو کی ٹیم نے بہترین پردرشن کرتے ہوئے پلی آف میں جگہ پنائی تھی اب جیسے ہی لخنو کی ٹیم ہاری اسی کے ساتھ گاؤتم گمبھیر اور کیل راہل کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر پائرل ہونی لگی جس میں گاؤتم گمبھیر کیل راہل کی طرف دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس تصویر پر تو میمز کی جیسے بانڈ ہی آگئی ہو کیل راہل نے حالانکہ اس میچ میں شاندار پردرشن کیا اور اٹھاون گیند میں اناسی رنوں کی پاری کھیلی لیکن وہ ٹیم کو جیت نہیں دلوا سکے گاؤتم گمبھیر اور کیل راہل کے بیچ ہوئی اس بات چیت پر لوگوں نے زبردست ریاکشنز شیئر کیا ہیں کچھ یوزرز نے لکھا کہ گاؤتم گمبھیر کیل راہل کو بتا رہے ہیں کہ وہ تو دو وشکب جیت چکے ہیں اور تم سے ایک آئی پیل بھی نہیں جیتا جا رہا ایک یوزر نے لکھا کہ گاؤتم گمبھیر کیل راہل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کر دینا مس باؤل حق والی بات اب مس باؤل حق والی بات کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دراصل دوہزار سات ٹی ٹوینٹی وشکب فائنل بھارت اور پاکستان کے بیچ کھیلا گیا اس میچ میں پاکستان کے برلواز مس باؤل حق نے اوور کانفیڈنس میں آ کر فائنلک کی طرف ایک شاٹ کھیلا جسے کہ شرشاند نے کیچ کر لیا اور پاکستان یہ میچ ہار گیا ایک کا کہنا ہے کہ گاؤتم گمبھیر جس طرح سے کیل راہل کو گھوڑ رہے ہیں اس سے سیکھ لیتے ہوئے ویوا کا یہ ایک مہان پلیئر بن جائیں گے آئیے کچھ اور میمز پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو کیسا لگا آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی سپورٹ سے جڑی ہوئی تمام اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دی این پی سپورٹس